نیزول میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں محمد کمرخان کوویڈ نائنٹین مہاماری اس سے پوری دنیا جوچ رہی ہے اور بھارت دیش بھی اچھوٹا نہیں ہے اس مہاماری نے پورے بشو کی ارتھوے وسطہ کو چوپٹ کر دیا ہے اور اس سے بھارت میں بھی ارتھوے وسطہ کو لے کر کافی نقصان ہوتا دکھائی دیا ہے بھارت میں کرونا سنکرمتوں کا آنکڑا سیتالیس لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے جس پچھلے چوبیس گھنٹے کو لے کر بات کی جائے تو ان چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سے زیادہ موتے ہوئی ہیں یعنی کی ایک ہزار ایک سو چھتیس گیارہ سو چھتیس موتوں کا آنکڑا سامنا آیا اور اس کے علاوہ بانوے ہزار سے زیادہ نئے پوزیٹیو مریض پورے دیش میں پائے گا ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہفتے کے بھر کے بات کی جائے تو نموے ہزار سے زیادہ مریض ہر روز پورے دیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس پورے دیش میں وائرس سے اب تک ستتر ہزار سے زیادہ مریضوں کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ اتر پردیش کی اگر بات کی جائے تو اتر پردیش میں سرسیٹھ ہزار دوستو ستیاسی کرونا ایکٹیو کیس نہیں پائے گا ہیں تین لاکھ سترہ ہزار مریض جو ہے ٹھیک ہو کر اپنے گھر بھی لوڈ چکے ہیں یہ کافی اچھی آکڑا نکل کر سامنا آیا پوزیٹیو مریضوں کو میں سے جو سوست مریض ہوئے ان کو لے کر تین لاکھ سترہ ہزار اور اس کے علاوہ ایک لاکھ تیس ہزار تین سو باون سیمپل جو لیے گئے تھے ان کی جانچ کی گئی ہے لگتار اتر پردیش میں آکڑا بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور جو سرکار کی طرف سے پرشاہ سنگستر پر اگر بات کی جائے تو سیمپل جانچ کرنے کا دائرہ بھی لگتار بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور سیدھے اپڈیٹ لیں گے ہمیں ساتھ جڑکا ہے اتر پردیش سے اسٹیٹ ایڈیٹر آر سی بھٹ صاحب بھٹ صاحب لگتار دیکھنے میں مل رہا ہے کہ اتر پردیش میں کورونا سنکرمیت جو مریض ہیں ان کا آنکڑا لگتار بڑھتا دکھائی دے رہا ہے لیکن دوسری طرف ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جو سوست ہونے والے مریضوں کی سنکیہ ہے اس میں بھی لگتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جہاں پرشاہ سے نے اس طرح پر دیکھا جائے تو جانچ کا دائرہ بھی لگتار بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کیا کہیں کیا کچھ اپڈیٹ سامنے آرہا ہے اور اسی طرح سے اتر پردیش سہید پورے دیش میں کوویڈ نائنٹین کا جو پرپوک ہے وہ لگتار بڑھتا جائے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سرکار کس مہا سنکرمڑ کال سے جوج رہی ہے اور جس طرح سے اتر پردیش میں ہر روح چھے سے سات ہیزار کی بیچ میں مل رہا ہے وہ کہیں کہیں سرکار کے پیشانی پر بڑھ ڈالتا ہے اور لگتار ٹیم علیمون کے ساتھ مکمتری پر ٹھک کر رہے ہیں لگتار دیشان نردیش دے رہے ہیں اور کہیں کہیں پیٹوں کی چھمتا جو خاص طور پر پڑھانی چاہیے تھی اس کو اور پڑھانا دواؤں کی اطلب دھتا اب جو بردوان میں جس طرح سے انہوں نے آج بیسان نردیش دیا ہے کوئی چینے میں بتانا چاہوں گا آپ کے مادیم سے اپنے مل رسکار اتر پردیش کے لیے سب سے پہلے کو انہوں نے سویں کوبیڈ اسپتالوں کے پیٹ بڑھانے کی دیئے آج انہوں نے بیسان نردیش جاری کی اس کے ساتھ ساتھ لکھناؤں، پریاغ راج، کانپور نگر، بیرات، بورکپور، بارانسی یہ جو مہا نگر ہیں یہاں پہ مریضوں کی سنکھیا لگاتار بن رہی ہے اور اس کو لے کر کہیں کہیں مکمنٹری چھلکت ہیں انہوں نے یہ بھی کہا رہا ہے کہ ان جنپلوں میں پوری سکریتہ کے ساتھ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرائی جائے اور دور ٹو دور سہمے کرائیں اور کہیں کہیں مریضوں کو جمیت کیا جائے اور ان کو آئیسٹیشن کیا جائے ہسپیٹل میں بھی اور ہوم میں اور ان کے اوچار کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اتر پردیس کے پر مکمنٹری گلیان سینگ کووڈ نائنٹین پاسٹیو پائے گئے اور پیچی آئی پیٹ کو بھرنی کرائے گیا ہے یعنی کہ چاہے عام ہو چاہے خاص ہو یہ لگاتار یہ سنکرپڑا خیلتا جا رہا ہے مکمنٹری نے سیرے طور پر انہوں نے دواؤں کی کالا باجاری کو روکنے کی بات کہیں کہ اتر پردیس میں جس طرح دواؤں کی کمی نہ ہونے پائے کیونکہ یہ ڈرنک کنٹولر سے لگاتار مکمنٹری کا ریلہ فیڈ بیک لے رہا ہے باجاری نہ ہو کالا باجاری نہ ہو کیونکہ لوگوں کو دواؤں کی بہت جدوت پڑ رہی ہے لوگ زیادہ بیمار ہونے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حال میں پورے پردیس سہید دیس میں آکسیجن کی کمی ہو گئی اس طرح کا لگاتار جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آکسیجن کمپنیاں آکسیجن مکمی دیکھتے ہوئے کالا باجاری کر رہی ہیں وہ اپنے ہاں ہولڈ کر رہی ہیں اسٹاک کو اس کو لے کر مکمنٹری جی نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ جو بھی کالا باجاری کرے گا آکسیجن سے اس کو نیشے دلتے کڑا دھنٹی آج اور سب ہی اسپتالوں میں ہفتے ہفتے بھر کا بینکپ دیا جائے چاہے سیلینڈر ہو چاہے پلانٹ ہو یہ آکسیجن جو ہے اور پیسیسری چیز رہی ہے کوبیٹ نائنٹین کے پیسنٹوں کے لئے یہ پہلے بھی چرچہ میں آیا تھا اور جس طرح سے لگاتار سرکار جاگرک ہے کی آکسیجن کا ویک اپ ہونا چاہیے نہیں تو کری مریضوں کی جان جا سکتے ہیں کمپن یہ ساتھ اور پر آکسیجن کے لئے بھی انہوں نے دیسانیٹیل جائے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل ڈسٹنسنگ ماس اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سورہ حاتمت سبیدہ ہے اس کے لئے کڑائی سنپال کرنی ہے جی بلکل لگتار جشہ نردیش جاری کیے جارہا ہے لیکن جس طرح سے پہلے دین سے اور آج کی اس چیزے تک کے لگر بات کی جائے بھر صاحب تو لگتار یہ بات سرکاری اس طرح پر نکل کر سامنے آ رہی ہے پرشاہ سن کی اس طرح پر بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جب جب سمکشہ بیٹھک ہوتی ہے بستاروں کا دائرہ بڑھانے کی بات کہی جاتی ہے آکسیزن کی جو فیسلیٹی بڑھانے کی بات کہی جاتی ہے ابھی تک جو دشاہ نردیشوں کے مطابق بات کی جائے تو لگتار بڑھانے کی بات کہی جارہی ہے نردیش دیے جارہا ہے لیکن جس طرح سے ایک گمبھیر تاسے جو گائیڈ لائن جاری کی جانی چاہیے تو اس کا کہیں نہ کہیں ابھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کیا وجہ مانی جائے کہ ایک مختہ ہے ایک ٹھوز گائیڈ لائن نہیں بن پا رہی ہے جس کو لے کر کوبیڈ نائنٹین کے مریضوں پر انگوش لگایا جا سکے اور جو جہاچ کا دائرہ بڑھا ہے اس سے جو پوزیٹیو مریض نکل رہا ہے کہیں نہ کہ اس پر ہی کچھ کمی دیکھنے کو ملے ہمارے سکار لگاتا کوشش کر رہی ہے لیکن سکتی نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے جو بیوسائی پرتشتان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیوسائی کار ہیں جو پٹری بیوسائی گیڑی بیوسائی ہیں ان تمام لوگوں کو انلاک فور کیا گیا ہے اور جس طرح پہ اس سے بھی روکھٹا لی گئی ہے اسے آوات امن کبھی تیج ہو گیا ہے سرکار کی ایک طرف یہ کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں جو نجی چھتر میں لوگ کارے کر رہے ہیں سرکاری چھتر میں کارے کر رہے ہیں ان کا آوہ کمن نہ ہو بیوسائی پرتشتان سوٹے دکاندار پٹری بیوسائی سب اپنا کارے کریں لوگوں کا آوہ کمن رہے لیکن کہیں کہیں جس طرح سے سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن ہونا چاہیے کمن وہ نہیں ہو پالا ہے اور سرکار اس کے لیے کہیں کہیں کڑائی بھی نہیں کر پانے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر ہم کڑائی کریں گے تو منشد ربزے کہیں نہ کہیں وہ تو ایک الوپری سرکار کے روح پہ ستاکیت ہوں کہ وہ اچھا نہیں لگے گا کہ ان کو ٹوکا جائے لیکن پھر بھی لوگوں کو جاگرو پہنا پڑے گا کیونکہ جس طرح سے ماسک آوپیو سوسل ڈسٹنسنگ سینٹائیجنگ کی بیوسطہ یہ تمام بیوسطہ اگر نہیں ہوگا سرکار اس پر کڑائی سے پالن نہیں کرے تو منشد تور سے یہ سکیہ دیرے دیرے اور پڑھتی جائیں ابھی گلکہ اگر آگڑا دیکھیں کمہ تو تیس کرونڈ انتالیس لاکھ کی جن سکیہ اُتر پر دیس لگ 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 ہے ابھی پچھتر لاکھ جانچ ہوئی سرکار ایڈ لاکھ جانچ کرنے کا دعویٰ کر لیئے ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ایڈ لاکھ کے اندر سمٹ جا رہی ہے سرکار جب تک پانچ لاکھ ہرگوز جانچیں نہیں کریں اب تک کہیں نہ کہیں اس سنگرمنٹ وہ صحیح روح سے چھننے میں کیا جا سکتا ہے اور سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ سب تو اپنا کام بھی کریں آوہ گھمن بھی بنا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ فری ہینڈ ہو کر کام کریں اور یہ جو بیماری ہے تو یہ تھوڑا مشکل ہے سرکار کو اس کے لئے کہ اس اور کڑے ویسا نرمیش نہیں کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی ٹیسٹنگ کی چھنٹا ہے وہ بنانی پڑیں گے ابھی تک پچھتر لاکھ ہے پانچ کروڑ ہو جانا چاہیے اب تک لیکن سرکار ابھی تک نہیں کر پائی ہے تو نیچے ترمزے کہیں کہیں سرکار کی بیوستائیں بھی کمجور ہیں اتر پدیش کے سواسک منتری کھوڑ بیک فٹ پر ہیں نظر نہیں آتے ہیں اتر پدیش میڈیکل سپلائی کارپوریشن میں کوئی اپنی نہیں ہے ابھی سنگیتہ سن کو چارج دیا گیا ہے سرکار پروشیز کر رہی ہے لیکن اس میں پرستہ چار کا بھی ماملہ آ جائے اور سرکار کہیں کہیں یہ تمام چیزوں کو لیکن بیک فٹ پر آئے لوگوں پر دباؤ بھی نہیں بنا پا رہی ہے اور لگتار یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح پر پتستان کھولیں لوگوں کا آوہ گمن پیت رہے لوگ اپنا کام کریں اور اپنی نیجی چھتروں کے جو کارے ہیں وہ کہیں اس سے کہیں کہیں سکرامہ گروہ بلکل یہ ایک بہت بڑی بات ہے انلاک دھیرے دھیرے جو ہے لگتار بڑھتا گیا اور لوگوں نے اپنے ویوسائی شروع کر دیئے دنچاریا شروع کر دیئے لیکن کہیں نہ کہیں سرکار کے ساتھ برجے لوگوں کو بھی گمبیر ہونا پڑے گا کیونکہ ایک جاگ رکھتا ہی اس کا ایک بڑا ہتھیار ہے ماسک پہننا سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہاتھ دھونا بار بار اور سوچال ڈسٹرنسی کا خاص طور پر دھیان رکھنا لیکن جس طرح سے کہیں نہ کہیں جنتہ بھی اندھے کی کرتی دکھائی دے رہی ہے اس کا خامیازہ بھی جنتہ کوئی بھگت نہ پڑھ لائے فیلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگامی دنوں میں کیا کچھ کورونا کو لے کر تصویریں سامنے آتی ہیں جوڑنے کے لئے تمام بات کے لئے آپ کا شکریہ تو جس طرح آپ کورونا کو لے کر بات کی جائے تو اتر پردیش میں لگتار کورونا کے مریض بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں بھارت میں کورونا سنکھری میں تو کاغڑا 47 لاکھ پار کر چکا ہے تو وہیں 24 گھنٹے میں جس طرح دیکھا جائے تو 1136 موت یہ پورے دیش میں ریکارڈ کی گئی ہیں اور 92 ہزار سے زیادہ نئے کیس بھی سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ وائرس سے اب تک جس طرح دیکھا جائے تو 37 ہزار سے زیادہ پیوڑیتوں کی موت ہو چکی ہے اور اتر پردیش میں 67 ہزار 287 نئے سنکرمیت مریض پائے گئے ہیں یہ 3 لاکھ سترہ ہزار مریض ٹھیک ہو کر سوست ہو کر اپنے گھر لوڑ چکے ہیں اور 1 لاکھ 30 ہزار سیمپل لیے گئے ان کی جاج کی گئی پچھلے 24 گھنٹے میں اور ان 1 لاکھ 30 ہزار 352 جو ٹیسٹ کیے گئے تھے اس کے بعد اس کے بعد جو کورونا پوزیٹیو مریض ملے ان کا جو آنکڑا ہے 67 ہزار 287 نکل کر سامنے آئے تو اس طرح لگتار دیکھنوں کو مل رہا ہے کہ تقریباً 6 ہزار ساڑے 6 ہزار سات ہزار معاملے لگتار اتر پردیش میں دیکھنوں کو مل رہا ہے لیکن سب سے بڑا جو کورونا کی چین کو روکنے کا ہتھیار ہے وہ یہی ہے جاگرکتہ سوشل ڈسٹینسنگ بار بار ہاتھوں کو ساف کرنا ماز پہننا اور خود جاگرک رہنا دوسروں کو بھی جاگرک کرنا شاسن اور پھر شاسن اپنے اس طرح پر کام کری رہا ہے لیکن جنتہ کو بھی آگے آ کر جاگرکتہ کے ساتھ قدم پڑھانے ہوں گے پھلال یہاں رکھیں گے